اسلام علیکم فرینڈز ایک اور زبردست ماؤت وارٹرنگ ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم سیکھیں گے چنے کی دال کا حلوہ بنانا اور وہ بھی بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ تو چلیے جھٹ پٹ سے اس کے انگریڈینٹس کرتے ہیں نور ڈاؤن چنے کی دال لیں گے ہم آدھا کلو اور اس کو بھگو دیں گے تقریباً ایک سے دیر گھنٹے کے لیے ڈرائی فروٹس ہمیں چاہیوں گے حضبے ضرورت کھویاں ہم نے لیا ہے ایک کپ آدھی پیالی ہمیں چاہیے گھی شکر میں نے لیا ہے ہاف کپ آپ اپنے کورڈنگ ٹو ٹیسٹ لیں گے ہاف ٹی سپون چاہیے ہمیں الائچی پاورڈر یہاں میں آپ کو الائچی پاورڈر بنانے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں الائچی کو بہت اچھی طرح ہمیں پیسنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پاورڈر فارم میں ہمیں مل جائے گا ایک چھلنی کی مدد سے ہم اس کو چھان لیں گے تاکہ اس کے جو تھوڑے بہت چھلکے جو بج گئے ہیں وہ ہمیں نہیں چاہیے وہ ہم ڈسکارڈ کر دیں گے اور ہمیں صرف اس کا پاورڈر چاہیے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم اس کو ڈسکارڈ کر دیں گے یہ ہمارے کام کا نہیں ہے یہ لیجئے ہمارا الائچی پاورڈر تیار ہے بسم اللہ کرتے ہیں اور چلتے ہیں اس کے میکنگ کی طرف سب سے پہلے ہم نے بھیگی ہوئی ڈال کا پانی ڈسکارڈ کر دیا ہے اور اس کو ہم نے تقریباً ایک کپ دودھ اور ایک کپ ہی اس کے برابر ہم نے پانی شامل کیا ہے اور اب ہم اس کو بوائل کریں گے ہلکی آنچ پر اس کو پکانا ہے اور اس وقت تک پکانا ہے جب تک کہ دال اچھی طرح گل نہ جائے دال ہماری اچھی طرح گل چکی ہے اب ہم اس کو بلینڈر میں یا آپ چاہیں تو چوپر میں بھی اس کو پیس سکتے ہیں اچھی طرح بلینڈ کر لینے کے بعد اب ہم اس کے نیکس سٹیپ کی طرف چلیں گے شامل کر دیں گے ایک پین میں ہم ہاف کپ گھی گھی گرم ہو جائے تو ہم اس میں دال کا پیسٹ ڈال دیں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے بہت اچھی طرح اسے مکس کرنا ہے دال کو اچھی طرح ہمیں بھوننا ہے جب تک کہ اس میں سے خوشبو نہ آ جائے موسیقی شامل کر دیں گے اس میں حضبی ذائق کا شکر اچھے سے مکس کریں گے تھوڑا تیز ہاتھوں سے اس کو مستقل ہمیں چلانا ہے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بن جائیں بادام پستے تھوڑے سے ہم ابھی شامل کریں گے اور کچھ ہم بعد کے گارنشنگ کے لیے رکھیں گے بادام پستے ہم نے ڈال دی ہیں اچھے سے اس کو مکس بھی کر دیں گے اب شامل کریں گے ہم اس میں کھویا اس کو تھوڑا سا ہم میش کر لیں گے ہاتھوں کی مدد سے مکس کریں گے اچھی طرح اور تھوڑے تیز ہاتھوں سے اس کو مستقل ہم چلاتے رہیں گے شامل کریں گے یہاں پہ الائچی پاورڈر اچھی طرح مکس کریں گے اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک چٹکی زردے کا رنگ یہ آپ چاہیں تو نہیں شامل کریں اچھی طرح مکس کر لیں گے ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہلوہ ہے کافی گاڑا ہو گیا ہے اور ہمیں اس کو جمانے کیلئے ٹھیک ہی کرنا ہے چمچ ہم مستقل چلاتے رہیں گے اور آنچ بلکل ہلکی کر دیں گے کافی گاڑا ہو گیا ہے یہ اور اس کو ہمیں مستقل چلانا ہے تاکہ یہ جلے نہیں کافی گا 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 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حلوہ کافی گاڑا ہو چکا ہے حلوہ ہمارا ریڈی ہے چولہ ہم کر دیں گے بند نیکس پروسس کی طرف چلیں گے ایک ٹریل ہی ہے میں نے اور اس پہ ہم ہلکا سا آئل لگا کے اس کو گریز کر لیں گے آپ کو جس میں حلوہ جمانا ہو آپ اپنے حساب سے کوئی برطن لے سکتے ہیں تھوڑا سا میں نے اس میں پسا ہوا خوبرا چھڑک دیا ہے حلوے کو اب ہم اس میں ڈالنا شروع کر دیں گے حلوے کو اچھی طرح سے ہم ایک لیویل پر لے کر آئیں گے برابر کریں گے ہر طرف سے تاکہ اس کو ہمیں کاٹنے میں آگے پروبلم نہ ہو موسیقی 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 تھوڑے سے بارک کٹے بادام پستوں سے ہم گانش کر دیں گے موسیقی 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 پیسا کھوپرا بھی ہم اوپر چڑک دیں گے گانش کے طور پر روم ٹیمپریچر پر آنے کے بعد ہم اس کے پیسیز کر لیں گے میری آج کی ریسپی کیسے لگی اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے موسیقی 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 موسیقی